الحمدللہ وحدہ لا شریکلہ والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ قربانی کا جو جانور قربانی میں زبا کرنا ہے اونٹ، گائے بینس، بیڑ اور بکری ان میں کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں گائے اور بینس میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں اونٹ میں دس شریک ہوں بالکل غلط بات ہے اس پر ہمارے تفصیلاً دلائل موجود ہیں جو آپ احناح میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں جو لوگ اونٹ میں دس کو شریک مانتے ہیں ان کے دلائل کیا ہے ان کے جواب کیا ہے احناح میڈیا پر میرے اسباق تفصیل سے موجود ہیں اس کے لئے میرا مسائل و فضائل قربانی کے نام سے فائلہ وہ لے لیں تفصیلی دلائل موجود ہے بارال اونٹ اور گائے بینس میں سات آدمی اکٹھی ہو کر قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں صحیح مسلم میں روایت موجود ہے بابن الاشتراک فی الحدث کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں خرجنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محلین بالحج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے احرام بات کر لکھ لے فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَن نَشْتَرِكَ فِي الْعِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبَعْتِم مِنَّا فِي بَدَنَا آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میں حکم دیا ہم گائے اور اونٹ میں شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں اور گائے میں بھی سات آدمی ہوں گے اور اونٹ کے اندر بھی سات آدمی ہوں گے اسی طرح سے ہی مسلم میں روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نَحَرْنَا مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَامَلْ حُدَيْبِيَا الْبَطَنَتْ عَنْصَبَاتٍ وَالْبَقَرَ عَنْصَبَاتٍ کہ حدیبیہ کے موقع پر ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر قربانی کی ہے اونٹ میں بھی سات آدمی تھے اور گائے میں بھی سات آدمی تھے ان دون روایتوں میں فرق کیا ہے پہلی حدیث مبارک میں آپ کا عمر ہے آپ کا ارشاد ہے قول اور اس میں عمل ہے تو پہلی میں عمر اور قول دوسری میں عمل اور آپ کا فعل ہے تو گویا قول اور فعل دونوں سے ثابت ہے کہ اونٹ میں بھی سات آدمی اور گائے میں بھی سات آدمی یہ بات اچھی طرح ذہنشین فرمالیں اگر بکری ہو اس میں ایک آدمی ہوگا ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بکری میں ایک سربراہ اور سب کی طرف سے قربانی کرے تو ہو جائے گی ایسا نہیں ہے جس شخص پر قربانی واجب ہے اس نے اپنی طرف سے قربانی کرنی ہے تو گائے اور اونٹ میں سات آدمی بیڑ اور بکری ایک آدمی کے طرف سے قربانی دی جائے گی اچھی طرح ذہنشین فرمالیں اللہ تعالی ہمیں شریعت سمجھ کر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے